دوستو یہ رات کی بچے ہوئی ڈال کے کباب ہیں جنہیں میں نے آلو کے ساتھ مکس کر کے مہارے مسالے ڈال کے بنا لیا ہے اور آپ اسے شام کی چائے پکھائیں یہ بہت مزہ دیں گے اور سینڈویچ کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ذائفہ دار رہتے ہیں میں نے ان کو ابھی سینڈویچ بنا کے کھایا بہت مزہ آیا اور اس طرح ہماری کھانے پینے کی بچے ہوئی چیزیں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں دوستو میں نے رات کو بنائے تھے بیف کے کباب تھوڑی سی دال مجھے زیادہ لگ رہی تھی وہ میں نوٹھا لی تھی پھر میں نے رات کو تو فریج میں رکھ دیا اور صبح اس کو اچھے سے خوب بھون کے اور میں نے رکھ دیا تھا اب یہ ہے کہ میں آلو ابال کے رکھ لیے ہیں آلو کو اس میں مسال کے مکس کر لوں گی اس میں ہری مسالے ڈالوں گی اور یہ ہمارے بیٹرین کباب تیار ہو جائیں گے جو ہم شام کی چائے پہ بہت آرام سے مزے سے کھا سکتے ہیں اس طرح یہ ہے کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس طرح کے کھانوں کی ریسپیز زیادہ تر ڈال رہی ہوتی ہوں کہ جسے ہمارے معاشرے میں ہر طبقے کے لوگ استعمال کر کے کھا سکیں اور ویورز دیکھیں یہ ہم نے آلو کو اور دال کو اچھے سے مسال کے مکس کر لیا ہے اور اس میں ایک انڈہ شامل کریں گے اور ہرہ دھنیا تھوڑا سے لیں گے تھوڑی ہری مرچیں پودینہ بھونہ کوٹا زیرا لال کوٹی مرچ اور نمک یہ میں نے آدھا دھا چمچا لیا ہے آپ اپنی مرضی سے ذائقے کی مطابق جتنا کم زیادہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں لیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے سارا مسالہ مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کباب کی ٹکیاں بنا کے فرائی کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم پانی کا ہاتھ ہلکا سارگیلہ کر کے اور اس کی بنائیں گے ٹکیاں اور ہم نے طبعے کے اوپر ڈھی ڈال دیا ہے ڈھی بہت زیادہ بھر کے نہیں ڈال لیا ہے اور ہم اس طرح اس کے اوپر کر کے اور اس کو آہستہ سے پیچھے خسکا دیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے ہلکی آہستہ پر رکھا ہے جب یہ ایک طرف سے سکھ جائیں گی اس کے بعد ہم انہیں دوسری طرف پلٹیں گے اور یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے اقریباً میرا خیال ہے سکھ دیں ہاں آئیوں دیکھیں سکھ دیں اب ہم ان کو دوسری طرف پلٹیں گے تمام کباب اٹھیں اور یہ دیکھیں ہمارے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں اور دوستو ہمارے معاشرے میں بہت سے حیصل ہو گئے ہیں ایسا طرف ہے جو بیچارے کھانے پینے سے بھی پریشان ہیں کہ کہاں سکھائیں کیا کریں تو ایسے لوگ جو اپنی یعنی بچی ہوئی چیزیں ہیں اب ضائع نہ کریں تو ان کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں ہر طرف کے لوگ ہم بھی کھاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جی میں نے تو سینڈویچ بنایا اور پھر کھایا بہت مزایا اور مجھے یہ جو رات کے بچے میں کھانے ہوتے ہیں یقین کریں کہ مجھے ان کو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے میں بہت زوک شوک سے کھا لیتی ہوں کوئی نقرہ نہیں اور دوستو بچی ہوئی چیزوں کو سوارت کرنے کا انداز پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ